اسلام علیکم this is tire from let's go travel 1.0 آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انفرمیشن رشیا ویزا یو ای ای سے آپ رشیا ویزا کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہے اگر آپ میرے چینل پر نیوئے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس طرح انفرمیشن ویڈیوز کیلئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ یو ای ای سے رشیا کا ویزا کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے کہ آپ انفیٹیشن لیٹر آپ کو کیسے ملے گا میں ویزا ویزا ٹولز ڈاٹ کام کے آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہوگا اور میں اس کے سناپ شاٹ اس کے فوٹو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں ایڈ کر کے شیئر کروں گا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر گوگل کروم میں اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ اپنا انفیٹیشن منگوا سکتے ہیں چوبیس ڈالر میں یعنی اگر میں پاکستانی بتاؤں تو تقریباً سات ہزار میں آپ کو انفیٹیشن مل سکتا ہے ویڈن ٹو منٹس میں ویڈن ٹو منٹس میں آپ کو یہ مل جائے گا جیسے ہماری وہ مریم اورنزیب کے دینے دو ہزار روپے دو ہزار تو دو منٹ میں آپ کو رشیا کا انفیٹیشن مل جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جانے سے پہلے ہوتل بوکنگ کرانی ہے اس میں ہوتل بوکنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ انفیٹیشن منگواتے ہیں تو اس میں ہوتل بوکنگ لازمی آپ کو ایڈریس دینا ہوتا ہے جیسے آپ موسکو جا رہے ہیں اور سین پیٹر برگ کے آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انہیں بتانا ہوتا ہے کہ یار میں یہاں جا رہا ہوں اور یہاں جا رہا ہوں آپ صرف موزکو جا رہے تو موسکو میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انہیں بتانا ہے کہ مجھے دس دن کا ویزا پانچ دن کا ویزا چاہیے اور میں موسکو جا رہا ہوں تو آپ جب موسکو کا انہیں بتائیں گی تو وہ آپ سے انویٹیشن میں یہ کنفرم کریں گے کہ اگر آپ موسکو آ رہے تو موسکو میں کون سے ہوتل میں آپ رہیں گے دو منٹ کی اندر وہ آپ کو انویٹیشن آپ کا سینڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ایک لنک آئے گا اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ نے چوبیس سے پچیس ڈالر فیس یہ آپ نے پی کرنی ہے اس کے بعد جو سارا پروسس ہے وہ بہت ایزی ہے آپ نے انمیٹیشن لینا ہے اور خود جا کر ایمبیسی میں اپنا پاسپورٹ دینا ہے دو سے تین دن کے اندر آپ کو مل جاتا ہے پاسپورٹ اس کا ٹھیک ہے آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوست کے ساتھ جن دوستوں کا انفرمیشن میں دلچسپی ہو امید ہے ملتے ہیں انشاء لائک نیکس وڈیو تب تک کے لئے اجازت دیئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ